بلکل یہ ظلم کی انتہا ہے فیصل کریم آپ کا بہت شکریہ آگے بڑے راکب ہوتا ہے نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے مرکزی ملزم زاہر جعفر سمیت بارہ ملزمان پر چھ اکتوبر کو فرد جرمائیت کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم کے والدین کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسٹس آمر فاروق نے ریمارکز دیے کہ یہ کیس ملک میں کرمینل کیسز کا مستقبل تیہ کرے گا آدل تنولی کے ریپورٹ نور مقدم قتل کیس میں زاکر جعفر اور اسمہ جعفر کی درخواست زمانت پر سمات مدائی مقدمہ کے وکیل شاہ خاور نے مرکزی ملزم زاہر جعفر کا کار ریکارڈ اسلام آبادہ کورٹ میں پیش کر دیا دلائل دیتے ہوئے کہا زاہر جعفر واقعہ کے روز والدین سے رابطے میں تھا جرم سے زاکر اور اسمہ جعفر کا تعلق ہے انتہائی بہی مانا قتل تھا اس میں زمانت نہ دی جائے وکیل نے یہ بھی کہا صدارتی آرڈیننس کے تحت کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت میں ہونا چاہیے جس پہ جسٹس آمر فاروق نے ریمارکز دیے لگتا ہے آپ ٹرائل میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں وکیل درخواست گزار خاجہ حارس والے ابھی کوئی بات ثابت شدہ نہیں ہے ملزمان کو زمانت کے حق سے محرون نہیں کیا جا سکتا جسٹس آمر فاروق نے کہا یہ کیس ہمارے ملک میں کریمینل کیسز کا مستقبل تیہ کرے گا دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جائج اتار ابانی نے ظاہر جعفر سمیت بارہ ملزمان پر فرد جرم آئید کرنے کے لیے چھے اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ملزمان میں چالان کی کاپیاں بھی تقسیم کر دی گئے